بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں پرگرام میں ہمیں جوائنگ کیا ہے شارک مقار صاحب نے آپ ایکانومسٹ ہے پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں جناب اشرف غوری صاحب آپ پاکستان بزنس گروپ سے آپ کا تعلق ہے اور ایکانومی پہ اور خاص طور پہ اسلامی ایکانومی پی پہ آپ کا کافی عبور حفظ ہے شارک صاحب آپ سے شروع کریں گے بجٹ کا موسم ہے ملک کی بری صورتحال ہے سٹاک ایکچینج پھر بھی گر رہا ہے حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ جب بجٹ ہیو ہی آتا ہے تو سٹاک ایکچینج اوپر جاتا ہے لیکن اس دفعہ بہت منفی صورتحال آئیے لوگ پریشان ہیں بجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جی بجٹ جب بھی ہر سال آتا ہے تو ظاہر ہے ایک فیر فیکٹر تو سب کے ساتھ آتا ہے بزنس مین اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ نیا ٹیکس آئے گا اس کو کیسے بیر کریں گے اور عام آدمی کو تو مہنگائی کا ایک دفان نظر آتا ہے اب ہم یہاں پہ پہوں گے پہلے ہی جو ہے وہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا جن دیکھ رہے ہیں جو کابو پہ نہیں آرہا ڈالر دو سو تک تھا جب گورمنٹ نے بھی ٹیک آور کیا تو ان کو بھی ایک سو اسی پلس ملا تھا ایک سو پچاسی تک پہ پھر ون نینٹی پیس سے ان کو نیچہ آنا شروع ہوا کچھ انہوں نے ڈالر جو مارکٹ میں دیئے اور ہمارے ہاں کیونکہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ڈالر کے سپورٹ پہ چل رہی ہے ڈالر ڈیمانڈ سپلائی کے فارمولے پہ چ ہی جو ہے ہر چیز سے ریلیٹ تھی سنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اب آپ ایک سٹاک ایکسچینج کو اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسٹینٹی بہت ہے انسٹینٹی تھی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب دوستوں کا اگر ڈالر چلا گیا ہے تو جس کی کاسٹ آف ڈالر چلا گیا ہے تو جس کی کاسٹ آف ڈالر بزنس ہے وہ جو باہر سے منگا رہے تھے منگا کہ یہاں اپنی پیداواری علاقت میں اس سے شامل کر رہے تھے وہ دگنے ٹک نہیں ہوت چکی ہے پیٹرل آپ کے سامنے وہ بھی دو سو ہو گیا ہے اب پیٹرل سے ہم ہر چیز کو ریلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے ذریعہ اشیاء کردو نوش ہر چیز کو جو ہے وہ غیر معمولی حد تک ہمارے ہیں کوئی چیک ان بیلنس یا کاؤسٹنگ کا کوئی تجاری کے کار نہیں ہے پیٹرل کی پرائس میں کمی آتی ہے تو اشیاء کی قیمت ہمیں کمی نہیں آتی پھر بھی وہ بالکل نہیں آتی نا آپ یہ دیکھیں آپ کے لازٹ ٹائم آپ کے قرآن میں بھی آہ میں موجود تھا تو اس میں مجھے میں نے مصابی یہی بات کی تھی کہ جب عمران خان نے آہ آپ نے سوال بھی پوچھا تھا کہ عمران خان نے یہ گرائے ہیں پیسے ٹھیک ہے تو کیا فائدہ جائے گا عوام تک کوئی جو ہے وہ ڈاون دا لائن کچھ نہیں ہے تو ہمارے میں تو چیک ان بیلنس ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ جو دودھ کی تیمت بڑی ہے ایک سو ستر تک پہنچ چکا ہے تو کیا وہ ڈالر سے آ رہے ہیں یا جو گھائیں بھین سے جائیں وہ کنولا جو بھی چیزیں کھاتی ہیں چارہ کھاتی ہیں تو بار سے ایمپورٹ ہو کے آتا ہے صرف اور صرف ایک لوجست کا ایمپیٹ آیا ہوگا وہ پیٹرول کی وجہ سے آیا ہوگا پہلے ڈیر سو ان روپے لیٹر تھا تو آج دو سو آ رہا ہے اس میں اگر ایمپی ڈالر سے ہارڈلی تین یا چار روپے کے پر لیٹر پر فرق پڑا ہوگا آپ نے ایک سو بیسے ستر پہنچا دی یہ کیا ہے یہ نائجہ سے منافع کر گئے یہ ادم اعتماد جو ہے سٹاک اسچینج پہ جو فوران انویسٹر ہیں یا جو بھی انویسٹر ہیں ان کو ان کو ان کے ٹرس کو ان کے کانفیڈنس کو شیپ کر رہا ہے صحیح صحیح اشرف غوری صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں اشرف غوری صاحب میں ایکانومی کے بارے میں بہت نہیں جانتی آپ سے میشہ بات ہوئی اور آپ نے کافی تفصیل سے اس حوالے سے پتایا بجٹ آتا ہے تو سٹاک ایکسچینج اوپر جاتا ہے اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ بالکل انسٹرنٹی دیکھی جا رہی ہے لوگ پریشان ہیں آج بھی کافی منفیر رجوان دیکھا گیا ہے دیڑھ سال میں پہلی دفعہ دیڑھ سال کے بعد یہ پہلی ہوا یہ ایک سال چار مہینے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آج جو صورتحال تھی کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک رہے گا اور اگر رہے گا تو کیا انپیکٹ آئے گا اس کا دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ابھی جسے تھاؤزن پوائنٹس جو مارکٹ کریش ہوئی ہے اسٹاک میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بجٹ فیور میں ہوتا ہے فرینڈلی بجٹ ہوتا ہے تو انویسٹر جو ہے پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور دیفینٹلی اپنے آپ کو سیکر کرنے کے لیے ٹائم بینگ ویٹ این سی کی پالیسی پھر چلتا ہے یا تو وہ ہول کرتا ہے یا پھر اپنا فنڈ کو فوراں کیش کر کے باہر مارکٹ سے باہر آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی سٹاک ایکسین میں کامپنیز ہیں وہ ساری لسٹڈ کامپنیز ہیں جس میں ملٹی نیشنل ہیں اور لیمیٹڈ کامپنیز ہیں اب جس ملک میں ابھی جو جی ڈی پی سیٹ کیا ہے 4.5 پرسن ٹھیک ہے یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے یہ 4.5 ہمارا جی ڈی پی کا ٹارگیٹ ہے اچیف کرنا ہے اور اللہ کرے ہو جائے اچیف اس بلیان پر چھوڑ کے گئی ہے جو عدد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں جی ہاں 5.97 جی اتن ہی ہے دوسری بات یہ اہم ہے کہ جس ملک میں ہمارے ہاں کھانے کا تیل امپورٹڈ ہے ہمارے ہاں بجلی امپورٹڈ ہے ٹھیک ہے ایون یہ کہ پانی بھی امپورٹ ہو رہا تھا ابھی ٹو فورٹی فائف آہ ٹو سیونٹی فائف پروجیکٹ جو بین کی ہیں اس میں پانی بھی تھا جو باہر سے آ رہا تھا امپورٹڈ پانی ہم حالکہ پانی کی کمی نہیں ہے تو پینے کے پانی کی کمی نہیں ہے جی پینے کے پانی پینے کا پانی امپورٹ ہو رہا تھا جب یہ میڈلیس کنٹری سے بہت سارے آپ برینڈز دیکھ رہے ہوں گے مارکٹ میں اس پہ بھی بینٹ ٹرکی سے بھی آ رہا تھا پانی اگزیکلی ٹرکی سے امان سے یوہی سے فرانس سے یہ سب کیا ہے اور آپ کو جب ایک فیور رشیہ سے مل رہی ہے گروڈ آئیل ڈسکاؤنٹ پہ آپ کوئی مل رہا ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے ہیں گندم بھی مل رہی ہے افکورس مل رہی ہے عمران خان صاحب اپنے ایک بیان میں بتا رہے تھے کہ میں نے اتنی ڈیل کی 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر جب آپ کو چیزیں مل رہی ہیں آپ کیوں نہیں آویل کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے ایکچولی میری نظر میں یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے آئی ایم ایف صرف پاکستانی عوام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں کی ایڈوکیشنل سسٹم یہاں کا ہیل سسٹم یہاں کا انفرائی سٹرکچر انہوں نے ابھی چار روپے پر یونٹ بجلی کی سبسیڈیز آپ کی ہے پر یونٹ آپ مجھے بتائیں کہ بجلی ہے کہ آپ بجلی پر پیسے تو بڑھا رہے ہیں تو بجلی تو دیں بجلی بھی نہیں ہے جو چیز نہیں ہے اس پر پیسے بڑھا رہے ہیں اصد عمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کا ایک انٹرویو تھا کہ انہوں نے دو ہزار چودہ میں بھی یہ بات کہی تھی اور اب دو ہزار بائیس آگیا اب ان کے گورنمنٹ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں اتنی ہائی جائیں گی کہ بجلی بند کرنی پڑے گی کیونکہ عوام وہ افورٹ کریں نہیں سکتی تو یہ ایک لوجیک ہے کہ جی آپ بندی کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو کہا اس پوائنٹ آف یوز ان کا یہ تھا کہ جب کروڈ آئل ایمپورٹ نہیں ہوگا جب ہمارا جو آئل کا بل ہے وہ ایکسس کر جائے گا ہمارے پار ڈالر نہیں ہوں گے تو جب فرنیس یا کروڈ آئل ہم ایمپورٹ نہیں کریں گے تو بجلی نہیں بنایں گے لیکن ہمارے بجلی جو ہے گیس سے بنتی ہے پوری دنیا میں چین جیسے کنٹری کے اندر بجلی جو ہے پانی سے بنا رہے ہیں کوئلے سے بنا رہے ہیں ہمارے یہ بجلی جو ہے وہ گیس سے بھی بناتے ہیں اور یہ کروڈ آئل سے بھی بناتے ہیں سر کوئلے سے کیوں نہیں بنا سکتے ہم لوگوں کوئلہ بہت ہے لیکن پولٹیکل کنسیڈریشن ہے بنوں میں جو آہ گیس کے لے ہیں اس کو ان کو utilize کرنا ہے اس ملک میں مسائل کی کمی نہیں ہے لیکن جب تک یہ قوم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے نہیں نکلے گی اس وقت تک اس ملک میں کبھی سر پہلے اس کا آئی ایم ایف کے شکنجے والی بات پہ آپ کے پاس بہت کچھ اور مجھے پتا ہے کہ آپ میں سیکنڈ بریک پہ بھی اس پہ آوں گے لیکن جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ اٹھایا میں نے انٹرو پہ بھی یہ بات کہی تھی مسائل کا حل کیا ہے گندم کیا ہم پیدا نہیں کر سکتے کیا ہم کوئلے سے بجلی پیدا نہیں کر سکتے ہم کیوں باہر کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں اس ملک میں گندم کی بھی پیداوار بہت اچھی رہی ہے اس ملک میں آئل اور گھی کی پیداوار بینولا بینولا جسے ہم کہتے ہیں نا کینولا کی جگہ ایک بینولا کوٹن سیڈ ہم جسے کہتے ہیں پاکستان کی ایک بمپر کراپس تھی جس سے گھی بنتا ہے لیکن ہم ملیشیا کی طرف چلے گئے انڈونیشیا کی طرف گئے ہیں وہاں سے پام آئل ایمپورٹ کر رہے ہیں پان سو سو پان سو لٹر کا ایک پاؤچ ہے ٹھیک ہے جو ایمپورٹڈ ہے میں نے کہا نا کہ کھانے کا تیل بھی ہم ایمپورٹڈ یوز کرتے ہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ ٹرینٹ ہی نہیں ہے جس بلک میں جس کنٹری میں آپ آپ نے کہا کہ ویٹ کی کراپس اور کارٹن سیڈ کی کراپس اس کی جگہ اگر ہم گنہ لگا دیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں جتنی بھی بیلٹ ہیں یہاں گنہ اور شگر مل اور شگر مافیاں آپ کے سامنے یہ تمام ظلم ہے یہ ظلم کر رہے ہیں ہم یعنی کہ وہ زمین پہ گنہ ہوگا رہے ہیں دیکھیں اپنا پولٹیکل انٹرسٹ جتنے بھی گورنمنٹ میں لوگ آئے ہیں اور انہیں سب سے پہلے اپنی انڈسٹری کو فروغ دیا اپنا انٹرسٹ پہلے رکھا ہے اب ہم سے کوئلے نہ دیں آپ گیس کی زخیر یہاں موجود ہیں آپ ایل این جی کی طرف جا رہے ہیں لیکوڈ نیچرل گیس کی طرف جا رہے ہیں آپ نے کہا کوئلے سے بجلی کیوں نہیں بناتے ہمارے پاس بے تہاشا کوئلہ اتنا کوئلہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان ایک ایٹومک پاور ہے ایٹمی پاور ہے پانی سے بجلی بہت آسانی سے بنا سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو موجودہ بجٹ ہے وہ فرینڈلی اس لیے نہیں ہے کہ اپنے سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا اپنے بزنس کمیونٹی کو شامل نہیں کیا اپنے ایکسپورٹرز کو شامل نہیں کرا جن کا جن کا ایک کردار ہے پاکستان کی معیشت میں آپ ڈو مور والی پولیسیز پہ آج تک چل رہے ہیں پہلے وار میں ڈو مور تھا اب ایکنومکلی ڈو مور ہو رہے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک جس سر پولیسی جس پولیسی یہ جو کہتے ہیں جی مل ڈیپولٹ ہو جائے گا اور آسد عمر کہتے ہیں ہم آئے تو اس وقت ڈیپولٹ ہو چکا تھا ہم نے سنبھال لیا تھا دیکھیں شوکر ترین صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیئے تھے اور وہ جو ایف بی آر کے تھے مجھے بھی شبر شبر صاحب نے انہوں نے تو پہلے ہی آن اور بعد میں معافیہ مانگ لیے گلتی ہوگی ان سے ٹھیک ہے نا دی نو ایکچول position and what is going behind آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ایسا ہے کچھ دیکھیں جو balance of payment disturb ہے اور جو foreign remittance جو آ رہی تھی اور جو overseas پاکستانی ہیں جو باہر سے پیسہ بھیج رہتے ہیں وہ بہت بڑا ایک چنگ تھا پاکستان کی economy میں وہ یہ تھا کہ ہماری export 30 عرب ڈالر کی export تھی اور آپ کو 45 عرب ڈالر کی remittance مل رہی تھی وہ انڈسٹری سے تو اچھے وہ foreign remittance تھیں دیکھیں نا بہت بڑا support پاکستان کے لیے ہیں overseas پاکستانیوں کو سلام کرنا چاہیے یہ ان کا احسان ہے لیکن ہم ان کو ایک چائے کا کب بھی government نہیں پوچھتی بلکہ ان کے ساتھ جب بھی وہ یہاں کوئی plot لیتے ہیں ان کے ساتھ fraud ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بہت سارے cases ہو جاتے ہیں ان کو یہاں justice نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ migrate کرتے ہیں لیکن investment اپنے ہی country میں کرنا پسند کرتے ہیں چونکہ پاکستان ایک وہ واحد country ہے آپ پوری دنیا گھوم لیں پاکستان میں جو resources of income ہیں اور جو industries ہے وہ اس کا نعمل بدل کہیں نہیں ہے ماربل بھی ہم نکال کے دوسرے ملکوں کو بھیج رہے ہیں خود اس کو نہیں reform کر رہے ہیں خود دیکھیں نا ہمارے ہاں جو بھی crops آتی ہیں یا جو بھی fruits آتا ہے یا جو چیز ہمیں natural resources سے ملتی ہے ہماری priority export پہ ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے export اچھی چیز ہے ہمیں وہاں سے باہر سے ڈالر مل جاتے ہیں پاکستان کی جو balance of payment ہے وہ balance ہوتا ہے لیکن ابھی اصل بات یہ ہے کہ جو جب آپ اتنا بھاری سود دیں گے اتنا بھاری سود دیں گے دو دو ارب ڈالر پیٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا ہے دو دو ارب ڈالر جو ہے دس ارب ڈالر پہ دو دو ارب ایک ارب اسی کروڑ ڈالر تو آپ نے interest پہ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے بجٹ میں تین سے چار ہزار ارب آئی ایم ایف کے لیے estimated ہے جو آپ کو دینا ہے یہ کیا ہے یہ that is actual compound interest میں آتی ہوں کی طرف ایک point جو میں اس کو عوام کے سامنے بہت سکون سے ریس کرنا چاہتی ہوں اچھا ہے کہ political لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ نہ ہی ہو تو آج بہتر ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے تو ہم سکون سے پرگرام کرتے ہیں ہم سکون سے پرگرام کرتے ہیں شاری پکر صاحب مسئلے کا حل کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا کون ہے جو اس مسئلے کا حل تلاش کرے گا جو پاکستان کی economy ہے وہ یہاں پہ مستقبل بھی خطرے میں دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کون حل کرے گا کیا ہمارے نوجوانوں پہ برا impact نہیں پڑھ رہا مستقبل کے حوالے سے یا ہم political لوگوں کی طرف ابھی بھی دیکھنا چاہیے میں کہ یہ ملک کے حالہ ٹھیک کر دیں گے دیکھیں ہمارے میں ایک نون پولٹیکل آدمی ہوں میں فائننس پروفیشنل ہوں ہمارے ہمارے حاصل میں جو جو بھی الیکٹرولر پروسیس ہے ہم اس میں ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں یا تو بت یا بتر دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لو ہماری بھی تو کلتی ہے ہم تو ایک بریانی کی پلیٹ پہ بھی ووٹ دار دیکھیں یہ یہ میں نے کہا نا ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں بت یا بتر دیکھیں اب اس میں ہمیں چاہے وہ بریانی کی پلیٹ ہو یا میں والا نانو ہم نے چوز کرنا ہے ہم نے پیکن چوز کرنا ہے کون کم برا ہے ہم اس کو اس کو دیکھیں تو کم برے والے کو بھی تو لے کے آئے تھے لیکن کیا وہ ملکہ اب بس وہ کم برے والے کو بھی لے گا تو اس سے نتائج نہیں آئے نا اب بات یہ آجا تو شمار تو ہی کہتے ہیں کہ ان کی ایکانومی اچھی رہی لیکن وہ ایکانومی میں کہتے ہیں جی وہ سب جو ہے وہ ایک وقتی طور پر تھا مطلب اسٹیبل نہیں تھا دیکھیں جی سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈاؤن ڈا لائن یا آپ کا کیمرائمین اور آپ کی جیتنی ٹیم ہے اگر یہ خوش ہے نا تو سمجھ لیں ملکہ حالات صحیح جا رہے ہیں جس کی ڈیپ پاکٹس ہیں اس کو ایفیکٹ نہیں پڑا مطلب بیانات سے کچھ بھی ہی ہون ہے جو ہوگا صحیح طرح وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہو بیانیوں پر جاتا ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک ذاتی طور بتا ہوں اب یہ اس گورنمنٹ میں ایک جو سیلری کلاس کے لیے ایک تھے شوٹ انہوں نے بنایا کہ بارہ لاکھ تک ایک لاکھ روپے مہینے والے ہوں گے ان کا ٹیکس جو ہے وہ سو روپے سے بھی ختم ہی کر گیا اچھا آپ آئے میں اس کو مان نہیں رہا ہے میں آج سے تین سال پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں کہ سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس ہونے ہی نہیں چاہیے زیرو ٹیکس اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس کا کنٹیبویشن جو ٹیکس کلیکشن میں بہت تھوڑا ہے وہ ڈبل ڈیجیٹ بھی نہیں ہوگا صحیح شب غوری صاحب شاہد اگر مجھے کریٹ کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اگر ان کی پرچیزنگ پاور پڑ جائے گی ٹیک ہے نا ظاہر ہے ٹیکس کا ایمپیرڈ بہت لوگوں کو بہت اچھا مل جائے گا تو وہ کیا کریں گے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کر لیں گے کسی حد تک ٹیک ہے اور پھر جب وہ پرچیز خرچہ زیادہ کریں گے یا تو خرچ زیادہ کریں گے اور جس کی آمدنی زیادہ ہوگی تو وہ سیونس کی طرف آ جائے گا جب سیونس کی طرف آ جائے گا تو بینکوں میں جو ہے وہ کیش کی کلیکشن زیادہ آ جائے گی کیش زیادہ رول کر جائے گا خرچہ زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے ایکانومی رول کرے گی وہ بھی ٹیکس دیتا ہے تو وہ تو آ رہا ہے جو وہ موبائل کا کارڈ یوز کرتا ہے اس کے پر اپنا ٹیکس کٹاوا دیتا ہے وہ تو بچھارا ریفنڈ بھی نہیں مانگتا وہ تو عربوں میں چلی جاتی یعنی کروڑوں میں تو جاتی ریفنڈ کی بات آپ نے بہت اچھی کی اور اشربالی سے میں پوچھوں گی اس حوالے سے ہم ریکسٹورنٹ میں جاتے ہیں ہم شاپنگز کرتے ہیں ہم ایک عام آدمی ہم سپرسٹور جاتے ہیں راشن لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس پر ٹیکس ہمارے پاس کٹاوا آتا ہے اور وہ سلپ بھی چار پانچ مہینے دنوں میں فیک ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہوا یہ کیا جو وہ لوگ ہیں ہوتلز ہیں یا یہ ادارے ہیں کیا یہ ٹیکسٹوری کر رہے ہیں اور ہمیں تو اس مد میں کچھ بھی نہیں ملنا یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور عام لوگ بھی سوالے سے جانا چاہتے ہیں لیکن ایک بریک کے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں